بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم سچ کے عوض جنید انساری ڈیجیٹل میڈیا یوٹیوب فیس بک کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں ایک تاریخی شخصیت کے گھر میں میں موجود ہوں بڑھ صاحب عبدالجبار بڑھ صاحب عبدالخالق انساری ایڈوکیٹ مرہوم کے گھر میں لون میں لگے ہوئے درخت میں یہاں سے دیکھ سکتا ہوں شمسور رحمان صاحب برطانیہ سے تشریف لائے ہیں میرے مہمان ہیں شمسور رحمان صاحب تھوڑا سا تعرف آپ کا ہو جائے ہم جانتے ہیں آپ نے اپنا ٹی وی چینل بنایا بہت مقبول ہوا ہم جانتے ہیں آپ نے کی بی سی بنایا بہت مقبول ہوا تو ابن بطوتہ کا تعلق کہاں سے شمسور رحمان کا تعلق کہاں سے تھوڑا سا آپ کا انٹرو بیک گراؤنڈ جی بہت شکریہ جنید انساری صاحب میرا تعلق بنیادی طور پر اکالگر سے ہے اکالگر میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے مورا لوہارا وہاں سے میرا تعلق ہے اور میں سکسٹیز کے دوران اکالگر سکول میں پڑھا پھر سیونٹی سکس سیونٹی سیونٹی سیونٹ میرپر کالج میں آیا پھر یہاں سے ایٹی ٹو میں کراچی انورسٹری گیا وہاں سے ایم اے سوسیالوجی کیا اور ایٹی ایٹ میں میں مستقل انگلینڈ چلا گیا تو برطانیہ جا کے کیا کیا برطانیہ میں جی میں نے ظاہر ہے ایک تو اپنی جو زندگی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو میں نے مختلف لوکل آثارٹیز کے ساتھ کام کیا ایز ٹرانسلیٹر اور اس کے بعد میں نے مختلف اداروں کے ساتھ کام کیا جیسے پیپلز ہسٹری میوزیم ہے منچسٹر کا اور منچسٹر یونیورسٹری میں پی ایچ ڈی کے دوران پڑھایا منچسٹر یونیورسٹری سے میں نے اس سے پہلے ایم اے ڈیویلمنٹ سٹڈیز میں کیا نائنٹی سیمن میں اور ٹو تھاؤزن فور میں میں نے کیا ایم ایسی سوشیالوجیکل ریسرچ تو اس کے علاوہ جو کام میں نے کیے اس میں اپنی زبان جو ہے پہاری پہاری اس کو ہم نے لکھنا شروع کیا نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں اور ایک میگزین نکالا چٹکا کے نام سے اس کے علاوہ دو سال میں تقریباً جیک ایل ایف کے ساتھ وہ بستہ رہا اور نائنٹی سیون میں ہم نے کشمیر نیشنل ایڈنٹیٹی کمپینڈ شروع کی وہاں پر اور آج تک ان تمام چیزوں کے ساتھ رہی ہے وابستگی اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جو بنیادی دلچسپی رہی ہے وہ ریاست جمہو کشمیر میں عوامی سیاست کی تاریخ اور برطانیہ میں جو مائگریشن ہوئی ہے ہماری اس کی ہسٹری اور اس کے اثرات یہ میرے خاص طور سے موضوع رہے ہیں اور آج کل جو وہاں اور یہاں کے درمیان تعلقات ہیں جو ڈائیسپرا ہے تارکین وطن ہیں ان کے تو یہ میرا ایک طرح سے دلچسپی ہے آپ پی ایش ڈی میں بھی آپ نے کام شروع کیا تھا لیکن یہ دو ٹی وی چینلز یہ گلیمر کی چکا چوند یہ چمکتی دمکتی دنیا آپ کی مندل کھوٹی کر گی شاید ہاں ہم ویسے ہم نے اپنا چینل گلیمر کے لیے نہیں شروع کیا تھا وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مشن تھا عوامی مسائل جی ہمارا یہ تھا کہ ہماری جو اپنی تاریخ ہے ہماری جو جدوجود کی تاریخ ہے اور ہمارے جو کلچر ہے زبان ہے اس کو نظرانداز کیا گیا ہے اور جو میڈیا موجود ہے پاکستان کا اور انڈیا کا وہ اس کو اپنی اینکوں سے دیکھتے اور دکھاتے ہیں تو ہمیں اس کو ریاست جمہو کشمیر کے اندر کھڑے ہو کر اس کو دیکھنا اور دکھانا چاہیے تو یہ ہمارا بنیادی مشن تھا لیکن پی ایش ڈی رہ گئی بھی پی ایش ڈی بیچ میں رہ گئی بلکل صحیح بات ہے یہ مجھے یاد ہے کہ ارشد رچیال صاحب یہاں پہ آپ کے نمائندے تھے میرپور میں وہ ریپورٹس غیرہ بناتے تھے بیگرز پہ دیگر ایشوز پہ سوشل ایشوز پہ بہت مقبول اور اپنی زبان پہاڑی زبان میں چونکہ بات ہوتی تھی تو پبلک بڑا اس کو پیار سے محبت سے حب سے دیکھتی تھی چہدری محمد شکیل صاحب جو کہ ریڈیو کے ڈائریکٹر ہمارے بڑے بھائی ہیں وہ اس ادارے سے آپ کے ساتھ وابستہ رہے یہ اپنا چینل بند کیوں ہوا تھا میرے خیال میں اس کی جو ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت جلدی بہت زیادہ بڑا ہو گیا تھا بہت بڑا ہو گیا تھا اور ہم چھوٹے تھے جو منجمنٹ کپیسٹی ہوتی ہے نا مطلب آپ کے پاس کپیسٹی ہونی چاہیے نا بڑا ایک ادارہ چلانے کے لیے تو ہم جو لوگ اس میں موجود تھے ہم عاشق ٹائپ تھے کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے تو آپ کر دیا تو جب وہ پریکٹیکالٹیز ہوتی ہیں جو ڈیلی ان چیزوں کی ان کے لیے ہم سکلڈ نہیں تھے ہم میں کپیسٹی نہیں تھی یہ بنیادی وجہ تھی اور پھر ظاہر ہے اس کو ہمارا جو ایک کلچرل چیز ہے کہ کچھ لوگوں کو شارٹ کٹ کی وہ ہے عادت تو وہ شارٹ کٹ کرنے کے چکروں میں ایک بڑا جو کمیابی تھی وہ نکامی میں بدل گئی شمس بھائی ایک یہاں کے آداد جمہو کشمیر کے تقریباً ہر علاقے کو میں دیکھ چکا ہوں میری طبیعت میں بھی سیلانی پن ہے میرے جو دادا مرہوم تھے غازی عبد الرحمان عبدالخالق انساری مرہوم اور صوفی زمان مرہوم بشیر طبسم مرہوم کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے یہ پانچ چھے کا ایک گروپ تھا اور طبیعت میں وہ چیز وہاں سے آئی کہ پبلک کی بات کی جائے لوگوں کی بات کی جائے بغیر کسی غرض کے آزاد جمہو کشمیر کے لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ یہاں کا کوئی ایسا کوئی ٹی وی چینل انڈیجنس سوائس ہو کہ جو لوگوں کے ریل ایشوز کو ہائلائٹ کرے کیا یہ تاثر درست ہے یہ غلط فہمی ہے دیکھیں جی میرے جو دو تجربات ہیں اپنا چینل اور کی بی سی تو مجھے تو کہیں کوئی نہیں لگا کہ کوئی ادارہ اس میں مداخلت کر رہا تھا یا کسی ادارے کی وجہ سے یہ چینل نہیں چلے نہیں مجھے بالکل ایسا کوئی میرے مطلب علم میں ایسی بات نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب اپنا چینل تھا تو تمام جو آزاد کشمیر کے مختلف نکتہ نظر کے سیاستدان جو تھے وہ وہاں جاتے ہم نے ان کے ساتھ انٹریوز کیے لائیو انٹریوز کیے اور بڑے بڑے کریٹیکل چپتے ہوئے سوال بھی کیے لیکن وہ جب واپس آئے تو انہوں نے اس چینل کو پرموٹ کیا اس کی سب سے بڑی مثال سردار عتیق صاحب سردار عتیق صاحب ان کا میں نے انٹریو کیا تھا وہاں لائیو اور بڑا مطلب کریٹیکل انٹریو تھا کچھ بڑے اوخے سوال تھے ہاں جی لیکن وہ جب واپس آئے تو انہوں نے پبلک جلسوں میں کہا جی کہ اپنا چینل جو ہے یہ اپنا ہے اور یہ ہمارا جیو ہے ان کے الفاظ تھے تو اس کو آپ سب لوگ پرموٹ کریں اور یہاں میر پر میں بھی جو سرکاری ملازمین کا ایک ان کا فنکشن تھا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ اپنا چینل ہے اس کی ار طرح سے حصلہ فضائی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاثر ہے ہمارے خاص طور سے ہم جو قوم پرستی کی پس منظر ہے جن کا اور باقی جو نظریاتی سیاست ہم جس کو کہتے ہیں تو ہم اور ایگزیجوریٹ کرتے ہیں یعنی کہ جو چیز بنانی ہوتی ہے وہ ہم بنانے سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں جی اور یہ چلنے ہی نہیں دیتے ہیں اچھا یہاں پہ یہاں پہ شمس صاحب مجھے یاد آ گیا سابق چیف جسٹس آزاجمہ کشمیر ہائی کورٹ جسٹس عبدالمجید ملک مرہوم میرے ساتھ بڑی شفقت کرتے تھے میں نے جب بھی فون کرنا ملک صاحب فلائی ایونٹ ہے بات کریں انہوں نے کہنا آجو چائے میں تیار کرا رہا ہوں جانا ہم بات کرنی میں نے ان سے پوچھا متعدد بار پوچھا کہ لوگ جو قوم پرستی کی بات کرتے ہیں خود مختار ریاست جمہ کشمیر اس نظریہ کی بات کرتے ہیں ان کی اکثریت اس کی آڑ لے کے حکومت پاکستان کو اور ریاست پاکستان کو گالی دیتی ہے تو ملک صاحب نے کہا کہ یہ لوگ زیادتی کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں میرا میرا یہ ایک شعر ہے کہ اداب بغاوت سکھاتا کیوں کوئی اور یہ درست تو ہوتا ہے قاتل کی اداوں میں تو ایک بات تو جو ہمارا بنیادی تضاد ہے انڈیا پاکستان کے ریاستوں کے ساتھ ان کے جو اکومتی ڈانچے ہیں ان کے ساتھ وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں وہ حق نہیں دیا اپنے وطن کے بارے میں فیصلہ کرنے کا جو جس کے لیے خود انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی تو آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے تھا اگر وہ جنورلی مطلب اس لوگوں کی ازادی کے حق میں تھے تو انہیں ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھی یہ حق دینا چاہیے تھا ان کا رستے الگ الگ تھے لیکن منزل تو ایک ہی تھی گاندی نے بھی یہ کہا تو ہمارے ساتھ یہ جو زیادتی ہوئی ہے اس وجہ سے شروع سے ہی ایک طرح کی بیزاری گلے شکوے ہیں وہ رہے ہیں لیکن اس کے بعد دیکھیں فورٹی سیون میں جب ریاست تقسیم ہو گئی تو اس طرف اس طرف کوئی اس کے خلاف بڑی مضامت نہیں ہوئی کیونکہ نیشنل کانفرنس کانگریس کے ساتھ خوش تھی اور مسلم کانفرنس مسلم لیگ کے ساتھ خوش تھی اور لوگوں کی اکثریت انہی دو جماعتوں کے ساتھ تھی وہاں پر اور کوئی تیسری تو فورس جو مزدور کسان کانفرنس تھی وہ تو ٹوٹ بکر گئی فورٹی سیون میں تو یہ جو ریاکشن دوبارہ جس کو میں کہتا ہوں دوبارہ جو انڈیپینڈنس کی مومنٹ شروع ہوئی جو میر پر سے شروع ہوئی اس کی بنیادی وجہ وہ سلوک تھا جو کانگریس نے شیخ عبداللہ کے ساتھ کیا اور مسلم لیگ نے کیا سردار ابراہیم کے ساتھ تو اس کے بعد سے جو جو تعلقات تھے ایون ان کے جو شروع میں لوف میریج تھی وہ بھی اس میں تشدد آ گیا ٹھیک ہے جبر آ گیا تو جو نوجوان طبقہ پیدا ہوا سکسٹیز کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہ جو کون پرستی میں آیا جھاریت آئی اور گصہ آیا وہ بنیادی طور پر اس وجہ سے تھا کہ لوگوں کے ساتھ جو یہاں پر برتاؤ ہوتا تھا اور لوگوں کو یہ بہت جلد پتا چل گیا کہ یہ اکومت جو اماری ہے ازاد کشمیر یہ اماری نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر وہ ان کے پاس ایک ہی رستہ حالانکہ میرے خیال میں ان کو زیادہ سنجیدگی کے ساتھ جو ایکچول سیاسی مسئلے ہیں ان کو سمجھ کر ان کی بنیاد پر اپنا نیریٹیو بنانا چاہیے رادر دن گصہ جذبات گالیاں تو ان سے ظاہر ہے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یار یہ لوگ جو ہیں یہ ہیں یا ایسے وہ کیا ایک شیر تھا شمس بھائی کہ ایک طرح ایک طرح ہجر جو بالوں میں سفیدی لائیا ایک طرح پیار جو سینے میں جوان رہتا ہے تو مقبول بڑ شہید اس وطن اس ریاست جمہو کشمیر کی آزادی کی منزل کی محبت میں تختہ دار پر جھول گئے اور آپ جیسے لوگ کیا آپ کے سینوں میں وطن کی محبت اب بھی جوان ہے وہ تو رہتی ہے جی دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے دیکھتا ہوں پرسنلی میں گیارہ فروری انیس سو چھلاسی سے پہلے خندانی طور پر علاقے پاکستان کا حامی تھا اور میری سیاست اسی حد تک تھی اس سے زیادہ مجھے دلچسپی بھی نہیں تھی زیادہ لیکن گیارہ فروری انیس سو چھلاسی کو جب مقبول بارڈ کا پھانسی ہوئی تو کراچی انیورسٹی میں ہم مختلف دوست گے سب گے اتجاج کرنے کے لیے انڈیا نبیسی کی طرف تو میں ایک طرح سے زبردست ہی گیا میرا کوئی انٹریسٹ ہی نہیں تھا میرا ایک اپنی غرض تھی مظاہرے کے بعد جائیں گے ٹرین سٹیشن ٹکٹ لیں گے تو مجھے کوئی دل مطلب میں سمتہ رہا تھا مقبول بارڈ جو ہے وہ تو ظاہر ہے پاکستان کے خلاف ہے وہ پاکستان کے لیے تو نہیں لڑ رہے وہ خود مختاری کے لیے لڑ رہے تو میرا کوئی انٹریسٹ نہیں تھا البتہ اس میں جو ایک حادثہ ہوا جب میں وہاں گیا تو اس کے بعد میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ نہیں جو کچھ مجھے پتا ہے یا بتایا گیا ہے بات اس سے کچھ زیادہ ہے تو میں نے پھر اس پہ میری مطلب اس کے بعد سے میری زندگی کا یہ ایک بن گیا لازمی روزانہ کی زندگی کا ایک جز اس کے بارے میں پتا کیا جائے مزید ملومات مزید ملومات مزید ملومات تو اس حوالے سے یہ تو ختم نہیں ہوتی ہے چیز اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وطن کی محبت ہے وہ بنیادی طور پر وہاں بسنے والے لوگوں کی بات ہے اور ان کی زندگیوں کی بات ہے اور اس میں جو معاشرہ ہے اس کا جو نظام ہے اس کی بات ہے کہ وہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہو لوگوں کو مواقع ملیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں استعمال کر سکیں عزت اور وقار کے ساتھ تو یہ میرے خیال میں چیزیں دونوں ایک ہی ہیں مقبول بٹ شہید کی شہادت نے شمس الرحمن کی زندگی کو ٹرانسفارم کر دیا بالکل لیٹرلی لگوی طور آگے پڑھتے ہیں سردار ابراہیم خان مرہوم سے سسلہ شروع ہوتا ہے اور اب چہدری انوار الحق صاحب وزیراعظم ہیں بیسٹر سلطان محمود چہدری صاحب صادر ہیں درمیان میں ہم دیکھتے ہیں تو سردار عبدالقیوم صاحب اور فیملی پوری ایک لیگسی سردار سکندر حیات خان صاحب لیگسی حیات صاحب اور دیگر کریکٹرز یہاں پہ آتے رہے ممتاز حسین راٹھور مرہوم آئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آگے بڑھ کے جب ان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا ایک سال کے اندر اندر جو کہ غجب و غریب قسم کی سٹوری ہے اس کی اتبیٹنس ہیں یقین انہا آپ نے اس پہ کام بھی کیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سردار عتیق احمد خان صاحب آتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں راجہ فاروق حیدر خان صاحب آتے ہیں مسلم کانفرنس کے بھی حصے بخرے پینتیس کشتیس اڑتیس سیٹوں والی جماعت اب ایک پہ کھڑی ہے وہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی لیپ آلک یا کٹ پتلی یا پپٹ کہی جاتی ہے محالفین کی طرف سے وہ ایک پہ کھڑی ہے مسلم لیگ نون یہاں پہ آئی اب وہ پینتیس چھتیس سے وہ چھ پہ پانچ پہ کھڑی ہے پیپلز پارٹی اللہ ما شاہ اللہ اس کا ووٹ بینک مستحقم رہتا ہے چلتا رہتا ہے پی ٹی آئی اس وقت اپنے جو سرپرست ہیں ان کی امبریلا سے محروم ہے پاکستان میں تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے ہم ریاست جمہو کشمیر آزاد جمہو کشمیر کی بات کرتے ہیں ہم شروع سے اب تک کیا پپٹ سرکار کٹ پتلی لوگوں کے حوالے ہی رہیں دیکھیں اس میں بنیادی بات یہ ہے جی کہ جب آپ کوئی تحریک شروع کرتے ہیں تو اگر وہ اس کی بنیاد ہے جذبات پر یا کسی کے لیے ہے تو وہ جب آپ کمیاب بھی ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے ازادی نہیں نکلتی ٹھیک ہے جو ہمارا یہ جس کو ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں اس کا پرابلم یہ ہوا ہے کہ فورٹی سیون میں جب یہاں سے یہ تقسیم ہو گیا کشمیر اور ماراجہ کا نظام چلا گیا ماراجہ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ ماراجہ چلا گیا ہندو چلے گے سکھ چلے گے لیکن وہ جو نظام تھا جس کے خلاف اصل میں تحریک تھی اور وہ جو اکتیس والی اور بتیس میں جو میرپن میں چلی وہ اس ماراجہ نظام کے خلاف تحریک تھی لیکن وہ نظام نہیں گیا وہ ماراجہ کی جگہ اب نے ماراجہ آگئے یہ جتنے آپ نے نام لیے ہیں یہ بنیادی طور پر ماراجے ہی تھے یہ بلکل ایسی تھے یہ جو ہے نا ان کی جو اس سپیس میں جو خالی ہوئی جو خلا بنا اس میں یہ آگے کیونکہ یہ اس تحریک میں تھے اور ان کے ظاہر بیک پر پیٹ پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے بینیفیچری تھے اور اس سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں کہ اب تو لٹرلی یہ ماراجہ نظام ہے نا کہ باپ بیٹا پھر پوتا تو یہ تمام جماعتوں میں ہو رہا ہے تو یہ اب جو سیچوئیشن بنی ہوئی ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو نظام کا حصہ نہیں ہے ان کا بھی ارتکا ہوا ہے عام آدمی کا بھی ارتکا ہوا ہے اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جو جوانٹ عوامی ایکشن کی جو تحریک ہے یہ بنیادی طور پر اس نظام کے پورے نظام کے خلاف بھی لوگوں کا ایک اظہار برہمی ہے یس ہاں اور یہ جو اب ہو رہا ہے یہ افراد اور ان کی جماعتوں سے ہٹ کر یہ ایک سوسائٹی میں تبدیلی آ رہی ہے اب یہ تبدیلی جن لوگوں کے جو جو لوگ اس کی قیادت کر رہے ہیں وہ اس تبدیلی سے کیا نکالیں گے کدھر لے کے جائیں گے یہ وقت بتائے گا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قیام پاکستان اس حوالے سے مولانا ابو کلام آزاد صاحب کی جو کتابیں ہیں ان کی جو پیشکوئیاں ہیں وہ اپکوٹ کی جاتی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اتنے عرصے بعد اس پاکستان میں یہ یہ ہوگا یہاں پہ فوج طاقتور ہو جائے جائے جاگردار جو ہیں مافیاز ہیں وہ کارٹلز بنا لیں گے اور ایک عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی حتی کہ انہوں نے اس پاکستان کی الہدگی کا بھی بتا دیا تھا کہ پچیس تیس سال کے اندر اندر یہ کام ہو جائے گا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہند ہے یس اف کورس نیو کلونیلزم تو موجود ہے نیا نوبادیاتی نظام جیسے میں نے کہا کہ یہاں سے جب مہاراجہ چلا گیا تو مہاراجہ نظام نہیں گیا اسی طرح اپنے بریٹش انڈیا سے جب انگریز چلا گیا تو نوبادیاتی نظام نہیں گیا اس نے نئی شکل اختیار کر لی اور وہ آج تک جاری ہے البتہ پاکستان اور انڈیا میں اس کی شکلیں مختلف ہیں اگلا سوال اس سے بنتا ہے کہ کشمیر کو یہ کوٹ کیا جاتا ہے بہت سی بکس کے اندر آپ مجھ سے زیادہ پڑھتے ہیں آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بریٹش نے ان کمپلیٹ ایجنڈا کے طور پر چھوڑ دیا ایکسیشن کہا گیا تھا کہ یہ یہ ایکسیشن کریں یا انڈیا میں شامل ہو جائیں یا پاکستان میں شامل ہو جائیں تو کشمیر کو جان بوچ کے یہاں پہ پیدا کیا گیا برطانیہ کی طرف سے تاکہ اسلحہ بکتا رہے کیونکہ بہت سے شاعر ہیں سائل ادھیانوی سے لے بہت سے شاعر کہتے ہیں کہ سب سے منافع پکش کاروبار یہ اسلحے وہ اس تمام صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر جہاں بھی ہے تو اب اس پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یہ سچوئیشن کرنے میں بھی ان کا کردار ہوتا ہے اور اسی طرح جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو صحیح بات ہے کہ انگریز نے جلدی میں اس کو ایک اصول بنایا کہ ریاستوں کے پاس یہ اپشنز موجود ہیں اب ظاہر ہے کہ جو ریاستیں تھی وہ کوئی دیموکریٹک پلیسز تو نہیں تھی تو جہاں جہاں تو مہاراج کی مہاراج کی یا نوابوں کی یا نظام کی گریفت مضبوط تھی تو انہوں نے جو فیصلہ کر لیا لوگوں نے مان لیا اور وہاں پر کوئی عوامی تحریکیں تھی بھی نہیں لیکن ریاست جمہو کشمیر واحد ریاست تھی جہاں پر ایک فل پولٹیکل سپیکٹرم موجود تھا مطلب الٹرا لیفٹ سے لے الٹرا رائٹ تک تمام نظریات موجود تھے سیاسی جماعتیں موجود تھی اور یہ جو لوگ تھے یہ جیت گئے تھے بیسیکلی جو عوامی تحریک تھی یہ جیت گئی تھی مہاراجہ نظام سے اور مہاراجہ نے جو ریفارمز کا سلسلہ پہلی اسمبلی انٹریڈیوز کروا کے شروع کیا تھا وہ جو آخری تیسرا الیکشن ہوا تھا اس میں تمام ممبر الیکٹڈ تھے مطلب اس میں نیشنل کانٹرنس نے بائیکارٹ کیا لہذا وہ ظاہر میننیلیس ہو گئی لیکن پراسس جاری تھا اور اس میں ہم انگریزوں کو بھی دوش دے سکتے ہیں ہم میڈیا کو بھی دوش دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی پاکستان نے ٹرائبل بھی دیئے یہ سارا کچھ ہوا لیکن اس سے پہلے جو ریاست جمعو کشمیر کے اندر سیاسی قیادت تھی یہ اس کا سب سے بڑا فیلئر تھا اور اس میں میں پرسنلی جو کچھ میں آج تک سمجھ سکا ہوں وہ دیفائننگ پوائنٹ تھا کوٹ کشمیر کوٹ کشمیر سے پہلے کوٹ کشمیر نائنٹین فورٹی سکس میں شروع کی شیخ خضاب نے لیکن نائنٹین فورٹی فور میں جو نیو کشمیر تھا نیشنل کنفرنس کا جو سردار بدھ سنگھ کی صدارت میں پیش کیا گیا اس میں پوری ریاست کی بات تھی اس کے تمام زبانوں کی بات تھی اور کشمیر کا مطلب تھا ریاست جمہو کشمیر اور عوامی تحریک جو تھی وہ ازاد کشمیر جس کو ہم اب کہتے ہیں جمہو اور ویلی میں تو بہت زیادہ اس کی مطلب ہو گئی تھی عوام اس کے ساتھ انگیج تھی لداخ اور گلگت میں نہیں تھی ابھی لیکن جب کوٹ کشمیر انہوں نے شروع کیا تو انہوں نے جو میمرانڈم پیش کیا اس میں کہا کشمیر ایک جیوگرافیکل مطلب بیس پیس ہی نہیں ہے یہ ایک زبان اور ایک کلچر کے لوگوں کا ملک ہے تو جو نیو کشمیر تھا اس سے ٹوٹل یہ یو ٹرن تھا یہ ہو گیا ہاں وہ سٹوریز ہم پڑھتے ہیں کہ جمہو کے اندر لاکھوں لوگوں کو یہاں پہ شہید کیا گیا ایک انسانیت کا قتل ہم نے دیکھا آپ کے اسی رائش کے بلکل ساتھ میں نے کرشن دیو سیتھی صاحب کو اور وید بسین صاحب کو عبدالخال کنساری کے یہاں پہ آتے ہوئے ان کی گفتبو مختلف چیزیں ابزرف کی ہوئی ہیں تقسیم ہند کے بعد ایک مشاعرہ تھا لاہور میں ایک غالباً ہندوستان کے شاعر تھے تو کچھ وہ شیر میرے ذہن میں رہ گیا لالی اکھیان دی پہ دستی ہے روئے اسی بیاں جو کچھ ہو چکا تو ہو چکا وٹ نیکسٹ ڈاکٹر نظیر الحق نازش صاحب پچھلے دنوں یہاں پہ پروفیسر نظیر حق نازش صاحب تشریف لائے میں نے ان سے درخاص کی باتیں کی وہ باتیں جو ہسٹری انہوں نے بیان کی اس پہ بہت سے لوگ برہم ہوئے ان پہ بہت سے مجھ پہ اور بہت سے لوگوں نے کہا جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو دوسرے کے سچ کو ایکسیپٹ کرنا یا افہام و تفہیم برداشت کے رویے لانا یہ ایمپورٹنٹ ہے شاید دیکھیں سیاست جو ہوتی ہے سیاست جب آپ پلٹیکل پارٹیز کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو کوئی دوسرے کے سچ کو قبول نہیں کرتا یہ کبھی نہیں ہوتا یہ آپ برطانیہ میں دیکھ لیں جو ایڈوانس جن کو ہم کہتے سوسائیٹی وہاں بھی جو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کی ویکنس کو اٹیک کرتے ہیں جا تو اس وجہ سے یہ تو انڈسٹین بل ہوتا ہے لیکن مطلب ایکسپریس کیسے کرتے ہیں اور دوسرے رسپانس کیسے کرتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا ایٹی فور سے پہلے مجھے تو ایک ہی بیانی کا پتہ تھا جب دوسرے بیانی کا پتہ چلتا ہے تو بندے کو بڑا غصہ آتا ہے کہ مجھے یہ باتیں کہ انہی بتائی گئی تو اس لیے جو ہماری جماعتیں ہیں انہ میں بھی ایک ہی انہ کو برین واش کیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ پوری تصویر دیکھتے ہیں اس میں یہ پرابلم ہوئے ہیں اس میں ہمارے لیڈر کی غلطی تھی اس میں ان کی غلطی تھی یہ ایسے ہوا ہے تو ٹھیک ہے ویکنس ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے جو ماضی میں ہوا ہے اس سے آگے برنا چاہیے اور ماضی کی غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سیکھنے کے لئے ہوتی ہیں اگر سیکھیں تو مستقبل میں آپ ان سے بچتے ہیں اگر ان پر لڑتے رہیں تو مستقبل کی آپ کو یاد نہیں رہتی میری ناظر صاحب سے جی میں جب انگلین گیا تھا 88 میں تو یہاں بریشتر قربان صاحب تھے میں ان سے ملا کہ میں انگلین جا رہا ہوں انقلاب کے لئے کام کرنا ہے تو کس سے ملوں تو انہیں نے کہا جی نظیر الاقنازش یونس تریابی اور یوسف ثانی صاحب ان سے آپ ضرور ملیں باقی پھر وہ بتائیں گے آپ ان کے ساتھ ہی جو ہیں ان سے بھی ملیں تو میں پہلی جو ملقات میرے خیال میں دوسرے ہفتے جا کر کی وہ ناظر صاحب سے کی تو اس کے بعد سے ہمارا انٹریکشن رہتا ہے تلق رہتا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ دس اگری بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا بڑا رسپیکٹ کا رشتہ ہے اچھا یہاں پہ جناب شمس صاحب یہ پروگرام کا پہلا حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہم ایک اور نشیست کریں گے چونکہ روزیں ہیں اور مجھے پترہ سال سے شگر ہے میں اس کے بہت روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو انرجی لیول تھوڑا سا گرتا ہے ان سے دوبارہ ہم وقت لے کے بات کریں گے ایک طرف ڈاکٹر سید نظیر گیلانی صاحب جو ہیں جمعہ کشمی کونسل فر ہیمن رائٹس برطانیہ وہ یو این کی قراردادوں کی بنیاد پہ اس ٹیمپلٹ کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بیس فرام کرتی ہیں کہ کشمیر کے لوگ جی تو ہشامس بھائی تھوڑی سی انٹرپشن بیچ میں ہوئی یہ بتائیں گے مجھے کہ ڈاکٹر سید نظیر گیلانی صاحب جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یو این ریزولوشن کی بنیاد پہ اس ٹیمپلٹ کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں ان کی اس بات میں کس حد تک دم ہے کیا موجودہ جو جتنا پولوں کے نیچے سے پانی بہت چکا ہے میں سردار کیوں صاحب کچھ ہڑتا تھا اکثر مرہوم کو میں ان سے کہتا تھا انسائی صاحب یہ کہتے ہیں صوفی زمان صاحب یہ کہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ پولوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے اب ٹرین واپس نہیں آسکتی پانی واپس نہیں آسکتا کیا گیلانی صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ ورکیبل ہیں دیکھیں جی آپ کو یہ تیہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس فریمورک میں کام کرنا ہوتا ہے تو ہر سوسائیٹی میں مختلف جو گروہ ہوتے ہیں پارٹیاں ہوتی ہیں کمپینڈز ہوتی ہیں وہ مختلف فریمورک میں کام کرتی ہیں انٹرنیشنل لو کا جو فریمورک ہے وہ اس کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہے اس حوالے سے جو گلانی صاحب ہیں ڈاکٹر نظیر گلانی صاحب ان کا فوکس ہمیشہ سے وہ رہا ہے ان کا ایک لیگل جو ظاہر ہے پرسپیکٹو ہے اور انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو انٹرنیشنل لو اور انٹرنیشنل جو لیگل فریمورک ہے دنیا کا ظاہر ہے یونائٹن ڈیشن جو ہے وہ تمام ممالک کا ایک طرح سے اسیمبلی ہے تو وہاں اگر کرنا ہے تو اس میں ٹیمپلیٹ جو موجود ہے اس کو لے کے چلیں اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کو تو پتہ ہے اور ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیے کہ دو ہزار اٹھارہ میں اور دو ہزار انیس میں یونائٹن ڈیشن کا جو کمیشن ہے فر یومن رائٹس انہوں نے رپورٹس شائع کی ہیں پوری ریاست پہ گلگت بلتستان کے علات پہ بھی ازاد کشمیر بھی اور انڈین سائیڈ بھی تو اس میں انہوں نے کچھ مطالبات کیے انڈیا سے کچھ پاکستان سے کہ یہ 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 اقدامات آپ کریں اور اس میں جو آخری تھا وہ یہ تھا کہ یونائٹن ڈیشن کے چارٹر کے مطابق کشمیریوں کو رائٹ آف سیلپ ترمنیشن ملنا چاہیے اور یہ انڈیا پاکستان کو کرنا چاہیے تو میں نے جب گلانی صاحب سے پروگرام کیا تھا تو ہم نے اس بات پہ اتفاق کیا تھا کہ یہ اب ہمارا ایک طرح سے چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو لوگ یونائٹن نیشن کے فریم ورک میں کام کرنا چاہتے ہیں اس کو کچھ لوگ تو ہیں وہ کہتے ہیں یہ یونائٹن نیشن ہے کیا بڑھ صاحب نے یہی کہا تھا یہ امیروں کا کلب ہے بڑے ملکوں کا اس میں ہماری کون سنے گا تو یہ پرسپیکٹ بھی موجود ہے لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کام کیا جا سکتا ہے ان سب کے لیے یہ چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اور ان جماعتوں کو سب کو مل کر اس بنیاد پر اگر یہ کمپین کرتے دوہزار اٹھارہ سے تو یہ جو آواز تھی ہماری جو دوہزار انیس میں ہمارے اپنے کانوں کے سوا کسی کو سنائی نہیں تھی یہ دنیا سنتی کیونکہ ہم سب کا ایک موقف ہوتا اور وہ ڈیمانڈز ہوتی جو لیجٹی مائز ڈیمانڈ ہیں جو ہماری ایکسپٹڈ ڈیمانڈ ہیں اور یونائٹن نیشن کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے ان کی وائلیشن ہو رہی ہے اور یہ ان کا رائٹ جو ہے ان کو ملنا چاہیے اور یونائٹن نیشن کے چارٹر کے تحت ملنا چاہیے قراردادوں سے آگے کی بات ہے جس میں انکلوزف ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں تو یہ ہمارے جو قیادت ہے خاص طور سے جو حق خدرادیت کے اراؤنڈ تو انہوں نے حق خدرادیت کو بھی بلکل مسق کر کے رکھ دیا ایک تو پوری ٹیم ہے پاکستان کی جو حق خدرادیت کو پھیلاتے ہیں جو مطلب اپنی اس limited understanding کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے امپی بلا لی یہ کر لیا تو اب تو مسئلہ حال ہو جائے گا تو دوسری طرف ہمارے دوستیں جو independence کی بات کرتے ہیں لیکن وہ بھی clear نہیں ہے کہ ہم نے کس فیلڈ میں کرنا ہے ایک آخری بات ایک لطیفہ مشہور ہے کہ جب cold war کا پیریٹ تھا تو c.i.n.k.g.b یہ کافی involved تھے تو ایک امریکن کہتے ہیں کہ جو officer تھا وہ اپنی بیگم کو فون کر رہا تھا تو فون کرتے کرتے اس نے کوئی romantic بات بیگم نے کہنا چاہیی تو اس نے اس کو روکا کہ یہ فون بگ دوسکتے ہیں تو درمیان میں سے آواز آئی ہم ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتے تو سنے ذاتی معاملات میں ہمارے جو لوگ ہیں ماسٹرز اندخل نہیں وہ تو ظاہر ہے جی دیکھیں یہاں میرپر میں ایجنسیاں ہیں ازاد کشمیر میں ہیں پاکستان کے اندر ہیں دنیا ساری کے ایجنسیاں جو ہوتی ہیں وہ دیکھتی رہتی ہیں کون کیا کر رہا ہے کلکولیٹ کرتے رہتے ہیں سب کچھ ان کی اتنی بڑی بڑی تنہائیں ہوتی ہیں اور دائر ہے وہ سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن ذاتی معاملات میں دیتے ہیں دخل جب ان کو ضرورت پڑتی ہے استعمال اس وقت کرتے ہیں شمس ریمان صاحب کی آج کی گفتگو آپ نے سنی امین پائنیر ان دی فیلڈ بروڈ کاسٹنگ برطانیہ جا کے آپ نے کام کیا مقبول برط شہید کی شہادت سے پہلے آپ الہا کے پاکستان کے ہم ہی تھے پھر ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی اور علمی نکتہ نگاہ کیا ہوتا ہے برداشت کے ساتھ کیسے بات کو سنا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کوئی شمس صاحب سے سیکھے جو لوگ یہاں سے انگلینڈ گئے پور دنیا میں گئے جمہ کشمیر کے لوگ یہ جو امیگریشن ہوئی اسے ہم معاشی امیگریشن کہیں گے رشتوں کے حوالے سے کہیں گے اس کا امپیکٹ وہاں کے معاشروں پہ اور یہاں کے لوگوں کی زندگیوں پہ کیا ہوا اس پہ ہم ان سے اگلی نشست کریں گے فیلحال فیمان اللہ اللہ حافظ گوٹ بائے